غلط کام تو ہو سکتا ہے مومنوں سے ہو سکتا ہے لیکن غلط کام کے بعد افسوس کرنا یہ مومن کی بچانت آج غلط بھی کرتا ہے اور پرچار بھی کرتا ہے میں نے فلا فلا کام کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور بتاؤ اُرسیل کے لوگوں سروں محمد الرسول اللہ نے کبھی کہا تھا اور کبھی برمایا تھا کلو امتی معافن اللہ المجاہدین اور لوگوں سنو میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معافن نہیں کرے گا دو طریقے کے لوگ ایسے ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ معافن نہیں کرے گا اللہ المجاہدین جو گناہ کرنے کے بعد گناہوں کب پرچار کرتا ہو جو یہ کہتا ہو عملتو باری حتا قضا بر قضا میں نے گزریے بھی راپ میں نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا میں نے فلا فلا رات میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا حالہ کی کناہ اس نے کیا کوئی جانتا نہیں تلنا کے لوگا لیکن اس نے دو طرح کو بتا کر کے اللہ کے نظر میں اپنے آپ کو گرا لیا وہ بتاتا ہے سمجھتا ہے کہ میں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے میں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے بہت سے لڑکوں کو آپ دیکھیں گے غلط کام کیا ہے اور پرچار کرتا ہے بہت سے لڑکوں کو آپ دیکھیں گھلط کام بھی کرتی ہے اور پرچار بھی کرتی ہے حالات دیکھ رہے ہیں نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ مجھ سے غطی ہوگی افسوس کرنا یہ مومنوں کی پہچان ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے مومن وہے مومن وہ ہے مرد یا عورت مومن کی پہچان گئے جب اس سے کوئی غلطی ہو جایا کرتی ہے مومن کی پہچان یہ بتائی گئی حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دکشنری میں وہ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو جس سے غلطی ہو جائے غلطی کے بعد وہ نادم ہو جاتا ہے وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اس کی حالت خراب ہو جایا کرتی ہے آئے اللہ میں نے غلطی کی ہے اور اسے افسوس لگا رکھتا ہے کہیں یہ پہاڑ میروں پر گر نہ جائے کہیں والکل موت کا پریستان نہ جائے اور کہیں میں مر جاؤں تو اللہ کے پاس کون سا چہرہ لے کر کے جاؤں یہ ہے مومن کے پہچان ہاں بتائیے ہمارے یہاں اپنے لوگیں غلطیاں کرتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں نماز چھوڑ رہے ہیں کوئی فکر نہیں فجر کی نماز چھوڑی کوئی پکر نہیں زوہر کی نماز چھوڑی کوئی پکر نہیں یہ ساری نماز چھوڑنے والا چین کی ساتھ رات میں وہ کیسے سو سکتا ہے میرے بھائیوہ مومن ہو کر کہ اس کو رات میں نیند کیسے آ جایا کرتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے دھتھر میں قرآن موجود ہے لیکن تلاوت نہیں کر رہا اس کو نیند رات میں کیسے آ جاتی ہے ہماری یہاں کی لڑکیوں کو بھی پرتب گھومنے میں اور کھوم کر کے گھر پہنچنے کے بعد اسے نیند کیسے آتی ہے ایسی لڑکیوں کے بارے میں جس کو جیسے ایسی لڑکیوں کے بارے میں اللہ کی نبی نے فرمایا تھا کہ ایسی لڑکیاں جنت میں نہیں جائیں گی ایسی لڑکیاں جنت کے خوشبوں میں نہیں پائیں گی اس کے باوجود ان تمام حدیثوں کے باوجود ہماری یہاں کی لڑکیوں کو نیند کیسے آتی ہے اس لڑکی کو دیکھو غلطی کی احساس ہوا اور پہنچی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے آپ نے کہا کہ کیسے مان لو تم نے یہ غلط کام کیا ہے کیسے اس بات تمہیں مان سکتا ہو تم نے یہ غلط کام کیا ہے اس نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس کام کرنے کی وجہ سے میرے پیٹ کے اندر ایک بچے نے جنم لے لیا ہے میں حاملہ ہو چکی ہو آئی اللہ کے رسول حمل تیر گیا ہے مجھے معلوم ہے کہ میں نے غلط کام کیا اللہ کے رسول اگر آپ نے سزا نہیں دی تو میں اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گی یہ دنیا کی آگ جب برداشت نہیں کر پاتی ہو تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو میں کیسے برداشت کروں گی اللہ کے نبی نے کہا تمہیں تو پاک کیا جائے گا میری آؤ میری بہن ٹھیک ہے تم نے غلط کیا ہے ہاں تمہیں پاک کیا جائے گا لیکن تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے جو حمل تیرا ہوا ہے اس بچے کا کیا خصور ہے اس کو مکھیو کر سزا دو تمہیں معلوم ہے زنا کرنے والے کو کیا سزا ملتی ہے اس جب وہ جواب دیتی ہے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے اس کو زمین میں کار کر کے مار دیا جاتا پتروں سے مار کر کے حلاق کر دیا جاتا ہے معلوم ہے ہاں معلوم ہے مجھے معلوم مرنا ہے آج نہیں تو کل موت آئے گی لیکن آئے اللہ کے رسول میں یہ نہیں یہ میں میرے دل کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ میں ایسی مر جاؤ بلکہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر میں ایسی ہی مر گئی تو مجھے اللہ کے پاس چاہوں گی تو میں اللہ کے پاس کیا جواب دوں گی اس وجہ سے اللہ کے رسول میں بیچین ہو چکے وہ مجھے آفاق کر دیجئے آپ نے فرمایا جب تم بچے کو جنم دے لو پھر میرے پاس تمہا نہ پھر میں تمہارے پھر وہی قانون نافذ کروں گا جو قانون سے نہ کرنے والے کے اوپر نافذ کیا جاتا ہے وہ لڑکی گئی اور جب اس نے بچے کو جنم دے لیا وہ عورت وہ لڑکی پھر آئی اللہ کے رسول کے پاس بچے کو نہیں کر کے اللہ کے رسول اس بچے کو میں جنم دیتی اللہ کے رسول پاک کر دیجئے پاک کر دیجئے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں پاک کر دوں گا لیکن بتاؤ پہن اگر کناج مر گئی اس بچے کی دیکھ رہے کون کرے گا اس کو تو کون بلائے گی کون ہے جس کو دیکھ رہے کرے کوئی ہے تمہاری نظر میں کہا کہ نہیں آپ نے فرمایا جب بچہ کھانے پینے کے لائے ہو جائے تبا نہ جاؤ ابھی تم وہ عورت گئی اور اس بچے کو دو پلاتی رہی دو سال تک جب بچہ کھانے پینے کے لائے تک بن گیا جب اللہ کے نبی کے پاس پھر وہ دیس ریبار آتی ہے اور کہتی ہے رسول اللہ آئی اللہ کے نبی اب تو یہ بچہ کھانے بھی لگا ہے اب مجھے پاک کر دیجئے مجھے برداشت نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی نے اس بچے کو لیا اور آپ نے صحابہ اس کے درمیان میلان کیا کہ لوگوں کون ہے جو اس بچے کی کفالت کرے گا کون ہے جو اس بچے کی دیکھ ریک کرے گا اور آپ نے اسے موقع میں فرمایا تھا انا و کافر الیتیمے کہا تینے پل جنہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہو جو یتیموں کی دیکھ ریک کرتا ہو میرے ساتھ جنب میں ایسے ہوگا آپ نے دولوں اگوئیوں کو ملا کر کے بتایا کہ جو یتیوں کے کفالت کرنے والا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں رہے گا اور میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا ایک انساری صحابی آگے مڑے اس نے بچے کو لیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ آئے اللہ کے نبی اس میں اس بچے کے کفالت کروں گا اللہ کے نبی نے اس عورت کے اوپر قانون نابذ کر دیا اور اس عورت کو زمین کے اندر کار کر کے مار دیا گیا پتھروں سے حالات کر دیا گیا اس عورت کو اس بات کی ضررہ برابر پروا نہیں کہ اس کو مار کر کے خطر کر دیا گیا اس کو اس بات کی خوشی تھی کہ مجھے دنیا کے اندر کارو مجھے دنیا کے اندر سزا مل گئی میں جہنم کی سزا سے بچ گئی ہو میرے پیارے ساتھیوں غور کرو تصبر کرو پہلے کے زمانے میں اگر کوئی غلط کام کر لیا کرتا تھا یا کر لیا کرتی تھی تو اپنی زندگی میں اتنا زیادہ وہ افسوس کیا کرتی تھی اتنا زیادہ وہ شرمندہ ہوا کرتی تھی کہ ببارہ وہ کام کرنے کے ضرورت نہیں کیا کرتی تھی ادھر کے علاقے میں اور اکثر جگہوں پہ میں نے جلسوں میں دیکھا ہے کہ آج کر ہمارے یہ جلسوں میں لڑکیں اور لڑکیں پہنچتے تو ہیں لیکن جلسہ کم سنتے ہیں اور جلسہ دیکھنے زیادہ آتے ہیں جلسہ زیادہ دیکھنے آتے ہیں اس جلسے میں سب سے گمزورت کون آئی ہے کیسا پہنی ہے کہاں کی ہے پیچھا کرو نمبر لو ہم نے ایسا نبی بھیجا ایسا رسول بھیجا تو تمہیں برائیوں سے پاک کیا کرتے ہیں جو تمہیں غلط چیزوں سے پاک ساپ کرتے ہیں اور اب پیسر زمین کے اندر یہ توحیم کی کمی تھی شرک کا پول پالا تھا اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کیا کرتے تھے جو اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ اسی کو مانا گیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرے یہ سب سے بڑا پاپ مانا گیا ہے اللہ کے نبی سے کسی نے پوچھاتا یہ زمی آزم و انداللہ آئی اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا گناہ کیا یہ بتائیے اللہ کی نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے آئی اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے اللہ کے نبی نے جواب دیاتا وہ یہی جب آپ تانتا جانا للہی ندن وہوں خلقہ کا سب سے پڑا فاپ یہ کہ اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے بادت کی جائے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیا جائے غیروں سے مانگا جائے غیروں پر بھروسہ ہو میرے بھائیوں آج مسلمانوں کا بھروسہ غیروں کے پر ہو گیا آج روزی روٹی کی چکر میں لوگوں نے رضا کو چھوڑ بیٹھا ہے فجر کی نماز جائے جائے لیکن دکان داری نہ جائے مرے بھائیوں زہر کی نماز جائے جائے لیکن کھٹی باری نہ جائے آج ہم نے روزی روٹی کو برتبہ کل کر لیا ہے اللہ کی ذات کے پر بھروزہ نہیں کیا ہے جو تمام لوگوں کا مالک یا رضاق ہے جو سب کو روزی روپی لینے والا ہے اللہ کے ذات کے پر بھروسہ کرو توقع کرو میرے بھائیوں اللہ کے پر یقین رکھو یہ سب سے بڑے عبادت تتوہین جس کو اپنے زندگی کندر قائم دائم رکھو شرک کے گوے پر زندہ وقت رہو آج مسلمانوں کندر شرک نے جرم لے لیا ہے اللہ کے ذات کے پر بھروسہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہمارے سماج کندر بہت ساری برائیوں نے جرم لے لیا بہت سی یو یچتیو یو ممہ نستسما دے بھی شوری نشا ہندو دھارم کی کتابوں میں بھی لکھائے یچتیو یو ممہ نستسما دے بھی شوری نشا او لوگوں اسی سے ماغو اسی ایک اللہ سے باغو اسی ایک بھگوان سے ماغو وہی دینے والا ہے اس کے لعبہ کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا نستسما دے بھی شوری نشا سرہ برابر بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے کچھ بھی نہیں کیوں کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ یہ خود کمزور ہے خود لا چاہ رہے ہیں مجبور ہے یہ تمیں گیا دیں گے زہو فتالی و علمہ طوب مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور آج کمجور کمزور سے مانگ رہا ہے آج کمزور کمزوروں سے مانگا جا رہا ہے میرے پیارے صافیوں گوھر کرو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں لوگوں کے دنوں کے اندر توحید کے روشن ڈالی اور آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی اوپر توقع کرو بیٹا بیٹی دینے والا بھائی ہے اسی سے مانگو اسی اللہ کے ذات کے پر بھروسہ کرو اور یہ بھی عقیدہ رکھو کہ اگر تمہیں موت آنی ہے تو دنیا کی تمام طاقتہ مل جائے تمہیں اس موت سے بچا نہیں سکتی ہے تو اس موت سے بھاگ نہیں سکتے ہو بچ نہیں سکتے ہو دنیا کے تمام بڑے بڑے ڈاکٹر تیرے پیچھے لگ جائے تمہیں بچانا چاہے بچا نہیں سکتے کیونکہ اللہ کال اگر تمہیں مارنا چاہتا ہے اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بچانا چاہتا ہے دنیا کی ساری طاقتیں تمہیں مارنا چاہے تو تمہیں مار نہیں سکتی ہے یہی عقیدہ مسلمانوں کا ہونا چاہے آج مسلمانوں کے دلوں کے اندر صرف اللہ پہ تر ہونا چاہیے اللہ کے مرتبہ کل بھروسہ ہونا چاہیے عزت اور زلط کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس اللہ کے مرتبہ کل بھروسہ کرو آج بھی مسلمانوں اگر تم زلین ہو روزنا ہو تو میرے بھائیوں یہ زلطی زندگی سے جا سکتی ہے اللہ کی ذات کے مرتبہ کل کرو بھروسہ کرو کیونکہ قرآن آج بھی وہی آیت آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے قرآن چیٹ چیٹ کر کے کہتا ہے وَلَا تَحِنُو وَلَا تَحْزَنُو وَأَنْتُمُ اللَّا لَوْل اِنْكُنْ تُم مُؤْمِنِينَ اے مومنوں تم غم نہ کرو اے مومنوں تم افسوس نہ کرو اے مومنوں تم افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اَنْتُمُ اللَّا لَوْل تمہاری حکومت رہے گی سر بلندی تمہاری رہے گی سر دیئے کہ مومن بن جاؤ اِنْكُنْ تُم مومنین مومن تو بڑھو دیکھو تمہیں حکومت دھم دیتے آج مومن کہاں آئے آزان سننے کے بعد آپ اپنے مسجدوں کا جائزہ لیں آپ کے مسجدوں کے اندر کتنے لوگ نمازی ہیں ذرا دیکھو اپنے گاؤں کا جائزہ لیں کتنی لڑکیں پردے میں گھوما کرتی ہیں ذرا اپنے گھروں کا جائزہ لیں کتنے لوگ آپ کے گھر کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا ازا تبا یا تم بالعینہ وآخستم از ناب البقر ورزی تم بالزرع وطرق من جہاد صلی اللہ علیکم ذلن لا ينزل ہو حتی ترجعو دینکم حتی ترجعو لیلہ دینکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سنو آئی دنیا کے لوگوں سنو ازا تبا یا تم بالعینہ سب تم سودی کاروبار کرنے لگو گے سودی حرام خوری آج دیکھ رہے ہیں سودی کاروبار بہت زیادہ ہے سودی کاروبار نہیں ہے ہر کسی کے موبائل میں ڈریم الیون ہے اور کیا 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 ایپ لگایا ہے سوچ رہا ہے پانچ دن میں کڑو رکتی بنے ہو سودی کاروبار حرام خوری ہماری نس نس رگ رگ میں بس گیا ہے حرام خوری ہماری یہاں اور جب تم جانوروں میں لگ جاؤ گے تیری محبت جانوروں میں ہو جائے گی آج دیکھ رہے ہیں جانوروں کی پیٹھے کتنا دیوانہ ہے کھیتی باڑی کھیتی باڑی جانور جانور صرف بس مال 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 اسے کے پیچے تم لگے ہوئے ہو وَاَقَسْتُمَ اَزْنَابَ الْبَقَرَ وَرَضِي تُمْ بِزَّرْعِ اور تم کھیتی سے خوش ہو جاؤ گے کھیتیاں کر کر کے اپنے زندگی کارٹنے لگو گے اور اسے بے مستر ہوگے روح اور اللہ کی عبادت نہیں کرو گے وَرَضِي تُمْ بِزَّرْعِ وَتَرَقْ تُمْ جِحَاد اور تم جب جِحَاد کو چھوڑ دو گے اللہ کی عرام میں کوشش کرنا چھوڑ دو گے تم نماز وغیرہ یہ تمام چیزیں تم کرنا چھوڑ دو گے سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّن تو اللہ تعالیٰ تمہارے پر ذلت تاری کر دے گا ذلیل تمہیں کر دے گا رسوہ تمہیں کر دے گا یہ ذلت تیری زندگی سے جائے گی نہیں اس وقت تک جب تک کہ تم دین پر واپس نہ جاؤ جب تک کہ تم اوریجنل مسلمان نہ بن جاؤ آج جو مسلمان اوریجنل نہیں ڈبلین کے تو مسلمان ہیں حضرت محمد الرسول اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا اے عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او آفر و سبیل اے عبداللہ ابن عمر سنو کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اپنے نبی کی حدیث سلوک و سیر کے لوگو تیرے نبی نے یہ جملے گئے ہیں تیرے نبی نے یہ حدیثیں کہئے ہیں اور صرف یہ حدیثیں کتابوں میں پڑھنے کے لئے نہیں لکھے ہوئے نہیں ہیں بلکہ اس کو پر غور کرنے کی ضرورتیں تیرا نبی اور ہم سب کے نبی کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے آئے عبداللہ ابن عمر کن فی الدنیا کا انہ کا غریب آئی عبداللہ ابن عمر دنیا کے اندرہ سے رہو گویا کہ تم اجنبی ہو اجنبی جانتے ہیں نا جیسے آپ یہاں پہ کسی گاؤں سے آئے ہیں ہم ایک ہو دیکھئے ہم آپ کے نظر میں حالانکہ آپ مجھے جان رہے لیکن آپ ہماری نظر میں اجنبی ہیں ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں اگر ہمیں یہاں سے کٹی ہار ہوتے ہوئے کہیں دلی بمبی جانا ہو تو ہم کٹی ہار کندر جائیں گے سٹیسن میں تو اپنے آپ کو اجنبی تسکر کریں گے اپنے سامان کی فازت کریں گے کسی کے پر کوئی بھروسہ نہیں کریں گے بچ بچاتے واہ یہاں سے نکل جائیں گے اجنبی آپ کا احساس ہونا چاہیے فرمایا آیت اللہ ابن عمر جب تم دنیاں میں رہو تو ایسا لگے تم اجنبی ہو تم اجنبی ہو او آبی مصابیل یا پھر مسافر ہو مسافر بن کر کے زندگی کاٹو یا پھر اجنبی بن کر کے زندگی کاٹو اجنبی بن کر کے زندگی کاٹو مسافر بن کر کے زندگی کاٹو اور مسافر جب اپنے آپ کو سمجھو گے تو ایسا لگے گا کہ یہ دنیا چند سالہ زندگی ہے آج نہیں تو کل یہ دنیا ختم ہو جائے گی زیادہ پڑی چھوڑی لمبی چھوڑی بیلنگیں بنا رہے کی کیا ضرورت ہے آج نہیں تو کل موت کا پریشتہ آئے گا اور مجھے مارتہ لے گا میری روحوں نکل جائے گی میرا یہ ڈائٹ بوڈی میرے گھر والے خبر میں ڈال دیں گے یہ سماج والے یہ محمد والے میرے چچا میرے بھائی میرے باپ میرے مستدار میرے بوڈی کو قبر کے اندر ڈال دیں گے یہ بھی نہیں سوچیں گے اور اتنی بڑی پڑی اس نے بنائی ہے اس کو کیوں کر قبر کے اندر ڈالو اس نے اتنا کچھ پیسا جمع کیا ہے اس کو قبر میں کیوں ڈال نہ جائے کتنا بھی نہیں سوچیں گے جس بیوی سے تم اتنے محبت کرتے ہو تو بیو بیوی تمہارے لاش کو اپنے گھار میں رکھنگ مارا نہیں کرے گے جن بیٹوں کے لیے تم کھما رہے ہو یہ بیٹے تمہاری لاش کو اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرے گے تمہاری ٹیٹ موڈی کو قبر کے اندر ڈال دیں گے امام کائنات فرماتے آئیہ بوت اللہ کل پت دنیا کا اندر دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم مصابر ہو اجنبی ہو ایسے رہو اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو پر عمل کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اِزا امسیتا فلا تنتظر السبا وَاِزا امسیتا فلا تنتظر المصا اِزا امسیتا فلا تنتظر السبا جب تم شام کرے تو شمعتا انتظار نہ کرو شام کرے تو شمعتا انتظار نہ کرو آئی جوان لوگوں آئی قرسین کی لو جوان لڑکو اور مرکیوں تم آج جوانوں بڑھاپے کا اجزار نہ کرو بڑھاپے میں نیک عمل کروں گا نمازیں پڑھ لوں گا روزہ رکھ لوں گا قرآن کی تلابت کروں گا یہ تمہاری بے خوفی ہے تم سے بڑے بڑے جوان دنیا میں آئے لیکن اپنے بڑھاپے تک نہیں پہنچے وہ اپنے قبر کو چنے گئے قرسین کی لوگوں شروع ادام سیدہ سام کرو تو سبا کا انتظار نہ کرو تکلیں بادت کر لیں گے پرسوڑیں بادت کر لیں گے نیکسٹ ہفتہ سے بادت کر لیں گے نیکسٹ مہینے سے بادت کر لیں گے اب یہ بہت سارے کام پڑے ہوئے مجھے کام کر لینے دو یہ تمہاری بے خوفی ہے زندگی کی کوئی گھرنٹی نہیں ہے حضرت عبداللہ اپنے عمر نے کہا جب تم سام کرو تو سبا کا انتظار نہ کرو اور جب تم سبا کر لو جب تم سبا کر لو تو شام کبھی انتظار نہ کرو زندگی اتنی زیادہ امپورٹینٹ ہے میرے بھائیو ایک ایک منٹ ایک لمحہ آپ کے زندگی میں بڑا تیمتی ہے اس تیمتی زندگی کو یوں ہی برباد نہ کرو چوراہی میں اپنے موبائل میں لگ کر کے اپنے زندگیوں کو برباد نہ کرو کیرمپورٹ کھیلنے میں نہ لگو موبائل میں سٹارٹ ویڈیو دیکھنے کے چکر میں اپنے زندگیوں کو برباد کرنے والوں سنو حضرت عبداللہ ابن اپنے اپنے عمر کہتے ہیں جب شبہ کرو تو شام کا انتظار نہ کرو آج ہمارے زندگیوں کندر دیکھ رہے ہیں ہم اور آپ بس انچائے انچائے مستی مستی کیے جا رہے ہیں میرے بھائیو ذرا سوچیں اور تصبر کیجئے حالات کیسے ہیں دے دیا جلسے میں دے دیا بس دے دیں گے کل دے دیں گے موسیقی